اسلام علیکم آج کی کلاس ہماری جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کام ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے ایپ ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ موبائل کی ایپس کو ڈیزائن کرنا ہے کہ اس کا لک کیسا آ رہا ہو اس کے لیے ہم جب کام کریں گے تو ہم یہاں پر جب نیو فائل لے رہے ہوں گے تو اس وقت ہم یہاں پر ریسینڈ سے پرنٹ یا موبائل پر چلے جائیں گے یہی option illustrator میں بھی ہے coral draw میں نہیں ہے یہ option اس میں direct آپ کو کرنا پڑے گا البتہ اگر اس پر کام کر رہے ہوں گے تو i think photoshop کے بھی نئے version میں موجود ہے یہ ہے ایپ کا option آپ اس کو apply کریں گے اب یہاں پر اس کے size آتے ہیں تو یہ size دیکھ لی جائے گا کہ اس کی width جو ہے وہ کم ہو اور height زیادہ ہو جیسے اگر ہم یہ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی width زیادہ ہے اور اس کی height کم ہے تو یہ اس طرح کے angle میں آ جائے گا land escape میں تو ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں چاہیے جس کی height width تو ہے کم ہو اور height زیادہ ہو تو یہ آپ کے portrait میں آئے گا کیونکہ اب designing میں جو design بنایا جاتا ہے وہ portrait پہ ہی بنایا جاتا ہے تو اس طرح سے لے کے آپ create کریں گے اب یہ آپ کے سامنے ایک portrait کا design کا آ گیا اب یہاں پر ہم نے کچھ ایسے options کو apply کرنا ہے جو شاید پہلے کر چکے ہیں یا class کے اندر لیکن یہاں پہ نہیں کیے ان کو options کو apply کر کے میں یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر آتے ہیں ایک ہمیں ایپ کے لیے ایک round corner شاہی ہے تو round corner اس میں کیسے ہوتا ہے یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں اور اس طرح کا ایک design بنا لیتے ہیں جو اس کا outlook ہے سمجھ لیں اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے round corner کرنا ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ corners بلکل smooth ہیں تو یہاں سے لے کے ہمیں object میں آئیں گے object میں آپ کو corner option نظر آئے گا corner option آپ کو مل جائے گا یہ رہا ٹھیک ہے یہاں پر یہ رہا ہے inset آ رہا ہے inverse آ رہا ہے rounded اور rounded آ رہا ہے تو آپ نے یہ corners کے options اس میں ڈیفولٹ دیئے میں اگر آپ round corner رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں بیچار ہوں کہ اس کے round corner ہو موبائل کے حساب سے تو اس موبائل کے حساب سے round corner ہو تو اس پہ ہم fit کریں گے تب یہ round ہے دیکھیں یہاں پہ بھی round آ رہا ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے ان چاروں جگہوں پہ round آ رہا ہے لیکن اگر ہمارا یہ fancy ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح کا look آ رہا ہوگا تو یہ corner کے option میں لازمی ہے کہ آپ نے rounded رکھنا ہے تو rounded کو apply کرنا ہے otherwise آپ نے اگر اس کا normal یہ none والا رکھ دیا اور یہاں پہ 15 pixels 25 pixels something anything کچھ بھی دے دیا تو وہ apply نہیں کرے گا apply صرف round میں ہوگا یا fancy میں ہوگا یا اس پہ ہوگا تو اب ok کر دیتے ہیں یہ preview کا check لگا ہوا ہے تو یہاں پہ preview بھی ہلکا سا نظر آ رہا ہے 16 pixels میں کیسا ہے یہ دیکھیں round corner یہ اس سے زیادہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو round corner میں کر سکتے ہیں اب اسی طرح میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ draw کر لیتا ہوں جو اوپر ہوتا ہے تو object میں آتے ہیں corner option کرتے ہیں نیچے ایک iphone کا بناتے ہیں یا کسی چیز کا بھی بنائیں گے تو یہ option آ جائے گا تو اس کو ہم یہی rounded کر دیتے ہیں plus بڑھا دیتا ہوں 18 کر دیتا ہوں یہ چیز option آ گئی ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ select ہے ہمارے پاس اس کو ہم color دے دیتے ہیں کوئی سا تو black بہتر ہے black color دے دیا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اس کے نیچے round button لے دیتے ہیں iphone کا یہ button لے لیا اس کو بھی آپ color دے دیں black دے دیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس پیچھے آ رہا ہے اس کو میں چاہ رہا ہوں ایک gradient option دینا اس طرح سے app design بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو جو اس کے options ہیں وہ بھی آپ کے clear ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ option آ گیا آپ کے پاس select ہو گیا اب ہم gradient پیائیں گے اس کا gradient یہاں سے gradient کا swatch آئے گا ابھی دیکھیں اگر میں apply کرتا ہوں تو یہ black ہو جائے گا اس کا طریقے کار بڑا simple سا ہے اور اچھا بھی ہے کہ یہ ہم نے swatch کھولنا ہے یہاں پہ gradient لینا ہے first step آپ نے gradient لینا ہے میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں یہاں سے بھی آ جاتے ہیں gradient double click کرتے ہیں یہ gradient آ جائے گا اس gradient میں آپ نے اس وقت اس کو apply کر دیں گے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس gradient کو apply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس apply ہو جائے گا لیکن یہاں پہ select کچھ بھی نہیں تھا یہ لیا اور اس کو apply کر دیتے ہیں تو یہ black ہو گیا اس وقت آپ کے سپاس blue ہو گیا کوئی بھی color آ گیا اب ہمیں اس کو gradient دینا اب اس کے بعد color لینے کے بعد ہم نے gradient دینا ہے اس پہ تو یہ gradient اس طرح سے آئے گا کہ first of all آپ نے اس کو کوئی color دینا ہے اور اس کے بعد gradient apply کرنا ہے میں دوبارہ سے apply کر دیتا ہوں control red کر کے پیچھے چلا جاتا ہوں اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آیا ہو تو یہ ہے میں نے selection دی اور یہاں پر آیا اور اس کو ایک color دے دیا یہ color آ گیا ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے off کر کے میں یہاں سے لیتا ہوں یہ gradient double click کیا gradient آ گیا اس کو just click کیا یہ gradient آ گیا جو gradient ہمارے پاس آ رہا ہے وہ gradient ہمارے پاس آ گیا لیکن یہ black اور white color میں ہے تو یہاں پر اس کو لینا ہے یہاں سے کوئی سابی color جو آپ نے choose کرنا ہے color choose کر لیں میں یہاں سے یہ blue choose کرتا ہوں اور یہ یہاں پر آکے اس basket میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے نہیں یہ basket اس کی آ گئی یہ نئی basket آتی ہے second option یہ ہے کہ اس کے color لے لیتے یہاں سے یہ color میں ہم choose کر سکتے ہیں یا یہاں سے بھی color لے سکتے ہیں اب کوئی سا بھی color ہم لے لیتے ہیں یہ والا color لے لیتے ہیں اور یہ option یہاں پر رکھ کے click کر دیتے ہیں اس کو اور اب میں اس bucket پر drop کروں گا اس option کو تو بھی ہو جائے گا اور یہاں سے just click کریں گے تب بھی ہو جائے گا یہ bucket white آ رہی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حصہ اس میں تیسرا option یہ ہے کہ یہاں سے لے کے drag کر کے میں یہاں پر ڈال دوں گا تو یہ دیکھیں یہ آ گئی یہاں پر اب یہاں سے لے کے میں اس کو یہاں پر drag کر دوں گا یہ دیکھ لیں plus کا point آ رہا ہے آسانی اور سے دیکھ لیں یہاں سے color جو چاہیے وہ color لے کے اس bucket کے اندر drop کر دوں گا تو آ جائے گا اس کو double click کرتے ہیں اس کو یوں رکھ دیتے ہیں کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے right click کر کے add to switch بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک option آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ app designing related class ہے آج کی تو اس میں gradient ہے یہ آ رہا ہے اب میں اس کو دوبارہ کھولتا ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سا dark color لے لیتا ہوں اس کا اوکے کرتا ہوں یہ کھولتا ہوں اور یہ والا color purple color یہاں پہ drop کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک most gradient قسم کا color آگیا ہے اگر ہم سمپل ایک لے لیتے ہیں یہ drag کرتے ہیں پاکستان اور tourism i think spelling شاید صحیح ہے یا wrong ہے چیک کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کو بڑھا کر دیتے ہیں size میں ٹھیک ہے پاکستان tourism اور اس کو ہم wide بھی کر سکتے ہیں wide کرنے کے لئے بہتر طریقہ paper بھی لے سکتے ہیں لیکن paper سے بہتر یہ والا طریقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس سے کوئی issue نہیں آتا ٹھیک ہے یہ جو آپ کو الگیسی line نظر آرہی نہیں آئے گی view میں نہیں آئے گی اب یہاں پہ login system بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے login zony کو Memory واист ڈی جو ڈی 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 ډی ڈی اور یہاں پر اس کمت آلڈ پریس کر کے نیچے لارہا ہوں شفٹ بریپ پریس کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو پاسورڈ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا سائز میں بڑھا کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک ہمیں اسی طرح کا وائٹ چاہی ہوگا سسٹم جو پاسورڈ اور آئی ڈی کے لئے ہوتا ہے جہاں پر آپ آئی ڈی اور پاسورڈ اور لاغ ان وغیرہ کا سسٹم بناتے ہیں تو اس کو ہم وائٹ کلر دے دیں گے کیونکہ یا پھر یہ والا وائٹ دیتے تو زیادہ بہتر ہے کہیں پہ کوئی تنگ نہ کرے اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ آلٹ اور شفٹ لے کے آئیں گے اور یہاں پر یہ آپشن اپلائی ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ فرسٹ لک آرہا ہے اس لک میں ہمیں تھوڑا سا چینجنگ اور کرنی ہوگی اس کو کہ یہاں پہ کچھ ایمیج ڈال دیتے ہیں تو اس کے لئے ہم کنٹرول ڈ کریں گے اور یہاں پر ہم کوئی آپشن کھول دیتے ہیں اور ہم اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ کنٹرول ڈ کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ ہی آگیا ہے الگ سے نہیں آیا تو ہم اس کو اس طرح سے لے کے آئیں گے اور کنٹرول کر کے کنٹرول پریس ہونے چاہیے تو یہ پورا لے گا اوہ ادروائز کاٹ دے گا چیز ہے اس کو تھوڑا اوپر کر لیں یہ ٹیکس تھوڑا سا بڑا کر لیں اور یہاں پہ آئی ڈی پاسفرڈ ہے اس کو سیٹ کر لیں لائنگ بھی کر لی جائے گا تو یہ ایک ہمارا ایپ کا پہلا پیج تیار ہو گیا ہے اور اس میں میں نے گریڈینٹ اور آپ کو یہ دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ کارنرز راؤنڈ کیسے ہوتے ہیں یہاں پر آپ اگر چاہیں تو کسی اینڈروائیڈ کے ایپ کا بھی بنا سکتے ہیں آئی پیڈ سٹائل کا بھی بنا سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی ایپ بنا سکتے ہیں یہ فرسٹ پیج ہے اس پیج کے بعد اس لاغن آئی ڈی کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے یا ہم نیکسٹ اس میں ٹیکس کے ساتھ کریں گے اور پھر یعنی کہ آئی ڈی پاسفرڈ ڈالنے کے بعد آپ کہاں جاتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں لاغن کرتے ہیں تو پھر جیسے اس کی دوسری ایمیج میں آپ کے پاس آئے گا کہ کیسے جائیں گے تو اس کے لئے ہم ایک پیج نیا لے لیتے ہیں لی آؤٹ میں جاتے ہیں ایڈ پیج کر دیتے ہیں آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں یہ نیا پیج آگیا ہمارے پاس تو ہم یہاں پر اس چیز کو لے لیتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں شفٹ پریس کر کے ادھر بھی لے لیتے ہیں اور یہ بھی لے لیتے ہیں اور یہ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آلٹ اور شفٹ کر کے پریس کر کے میں اس کو لے کے آ رہا ہوں نیچے اب لاغن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر آئی ڈی میں جو آدمی لاغن ہوتا ہے اس کی ایمیج آ جاتی ہے اس کا نام آ جاتا ہے کہ آپ لاغن ہو چکے ہیں تو ہم یہاں پر نام لکھ لیتے ہیں کس کا نام لکھیں بھائی کون بتائے گا اب تو یہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو ہم یہاں پر کوئی نام لکھ لیتے ہیں میں نام لکھ لیتا ہوں پرہان ٹھیک ہے آفتا یہ فیک نام ہے اب اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اور یہاں پر ہم اس کے ساتھ فران آفتا کے ساتھ تصویر بھی دے دیتے ہیں تو کنٹرول ڈی کریں گے اور فران آفتا کی ایمیج دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس فران آفتا کی ایمیج کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس میں ایمیج کے لیے کنٹرول شفٹ پریس کرنا لازمی ہے ادر وائز یہ اس کو جو ہے وہ ماسکنگ والی پوزیشن میں چلی جاتی ہے بعض دفعہ اور بعض دفعہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کراپ کی پوزیشن میں آ جاتا ہے اس کے لیے کنٹرول اور شفٹ یہ چھوٹی سی ایمیج ہوتی ہے ادھر ٹھیک ہے اب اس کو ڈریک کر کے ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں اور یہ والا ایمیج کی مجالہ آلٹ پر کر کے کرتے ہیں فران آفتاب اور یہ اور ریزرز سے آ گیا پاکستان ٹوریزم ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم ان کی لوکیشن بھی دے سکتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید تفصیلات بھی دے سکتے ہیں کہ یہ آئیڈی آپ کی جو ایپ ہے وہ کس کس جگہ پہ جائے گی سب سے پہلے تو اس کا نام آ گیا لوگن آ گیا پرسٹ اس نے لوگن کیا پاسورڈ ڈالا پھر یہاں پر جو لوگن ہو گئے اور یہ صاحب جو بھی ہیں وہ آ گئے پھر اس کے بعد ہم اس سے آگے جاتے ہیں تو ان کے پاس میپ آ جائے گا میپ ڈال سکتے ہیں اس طرح آپ کوئی بھی چیز آپ نے پوری کمپلیٹ ایک ایپ ریڈی کرنی ہے بنانی ہے اسی طرح اور اس پہ بنا لیں یا کسی اور سافت پہ بنا لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے نا تو اس پہ پریکٹس کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ آج کی کلاس سے ریلیٹڈ تھی اور نیکس کلاس میں ہم اس کو مزید آگے چلیں گے اسی کلاس کو بڑھائیں گے اور یہاں پہ ماسٹر پیج سے ریلیٹڈ اور اس سے ریلیٹڈ کام کریں گے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ آپ کے پاس سر عباس نے آپ خود کام دیا ہوا ایک رمضان کا پوسٹر وہ سب کے پاس سب کو ریڈی کرنا ہے ریڈی کریں آپ اس طرح سے کرنا ہے اس وقت پرنٹ آؤٹ کی ضرورت نہیں آپ اس کو ریڈی کریں اور کوشش کریں کہ ان ٹائم دے دیں کسی کو اس بارے میں ضرورت ہو تو مجھ سے واتس اپ پہ کانٹیک کر سکتا ہے مجھے واتس اپ پہ بھیجے گا تو گروپ پہ بھیج دیجئے گا یا ڈائریکلی واتس اپ پہ دیجئے گا نمبر پہ آپ کی مرضی ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ پر ملتے انشاءاللہ